اسلام علیکم دوستو کذافی سٹیڈیوم رینویشن پروجیکٹ کی لیٹس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لاہور میں سماغ جو ہے وہ آ چکی ہے کل کی ویڈیو میں میں نے بریفلی آپ کو ذکر کیا تھا اور اس ماغ کی وجہ سے ویزیبلیٹی میں کافی فرق آیا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے دو ٹاپکس پر ڈسکشن کروں گا ایک تو ٹرنچ کے بارے میں اس کی پروگریس کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو سٹینڈز کی ایلیویشن ہے اور ویو کی بہتری کے لیے پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر کافی آپ کے کومنٹس آئے کہ یہ جو اینگل ہے یا ایلیویشن ہے اس کو لے کر کافی کنفیوزن تھی وہ دور کریں گے آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں مین بلڈنگ پہ جو کام ہو رہا ہے ایریل شورٹ آپ نے دیکھا اس میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ کلیرلی جو ہے وہ سیگریگیشن ہو گئی ہے دو حصوں میں اس مین بلڈنگ کی بیسیکلی تو یہ دو بلڈنگز ہی بنیں گے اور ان کو کنیکٹنگ اور جوائننگ کے لیے جو ہے کوئی کوریڈوریل لابی اس طرح کی بنائی جائے گی جو کہ سٹیڈیم کی جو فرنٹ والی بلڈنگ ہے اور پیچھے والی بلڈنگ ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کریں گے اور جیسے میں سموک کا کہہ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے ویزیبیلیٹی جو ہے وہ کافی بہتر نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری سٹوری پہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے بلکہ کافی حد تک کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے اور بہت ہی جلد دوسری سٹوری کی جو سلایبنگ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی اور کام اس سے اوپر کی طرف نکل پڑے گا لیکن جیسے ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا کہ دو ٹاپک ساتھ ڈسکس کریں گے ٹرنچ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرنچ کا تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے دائیں جانب تو بلکل ہی مکمل ہو گیا ہے اس کے علاوہ بائیں جانب پویلین کے سامنے جو حصہ ہے وہ بھی کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ جو لانگ شورٹ میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ کا فاصلہ کتنا کم ہو گیا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ اس کے بھی تقریباً پانچ پانچ گس اندر ہی ہوں گی اور یہی پہ شاید ٹرنچ کے پاس ہی آپ کو ایڈورٹائزنگ ہارڈنگز ملیں گے یہاں سے جو پریکٹس پچیز ہیں البتہ وہ شفٹ ہو گئی ہیں اور ان کا کیا بنے گا اب کیا ٹیمیں جو ہیں میچ سے پہلے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کریں گی یا پھر جو سینٹر سکوئر ہے اس کے ایجز پہ جو دو وکٹے ہیں وہاں پہ پر پریکٹس کریں گی کیونکہ اب پریکٹس پچیز والا ایریا جو ہے اس کو گراؤنڈ کے اندر لے لیا گیا ہے وڈیو کے دوسرے حصے میں جو سٹینڈز کی الیویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ جو اینگل ہے پہلے سٹینڈز کا اینگل وہ بیس ڈگری کے قریب تھا اور اب جو ہے وہ اٹھائیس ہونتیس ڈگری ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹینڈز میں جو ہی گہرائی میں جائیں گے تو وہ انچے ہوتے چلے جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ آن ٹاپ آف ایکشن ہوں گے یہ آپ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اینگل ہے وہ پہلے کتنا لو تھا اور اب تھوڑا سٹیپ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ یہ بھی مت بھولئے کہ بیس فٹ کا ایریا ہے وہ سٹینڈ قریب بھی آئے ہیں تو قریب بھی آئے اور اوپر کی طرف بھی گئے اس کا مطلب ہے کہ ڈبل ایمپیکٹ ہوگا اور تیسرا جیسے میں نے کہا کہ جنگلہ بھی نہیں ہوگا تو یہ کافی ایک بہتری ہے میں کل کی ویڈیو میں کافی کومنٹس آئے کہ یہ جو سیڈیاں ہیں یہ سیمپل سٹینڈ نہیں ہے بلکہ کام کرنے کے لیے اوپر جانے کے لیے بنایا گیا تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ اگر یہ صرف کام کرنے کے لیے اوپر جانا تھا ان سیڈیوں نے تو یہ پورے سٹیڈیم کے 360 ڈگری جو کہ بہت وسیع و عریض رکبہ ہے یہ ایک ہی حصہ کون سا ہے جہاں پہ اوپر کام ہونا ہے اور باقی حصے پہ نہیں ہونا میرا ابھی بھی یہ جو ہے وہ کنفرم آپ لوگوں کو یہ اطلاع ہے کہ یہ ایک سیمپل سٹینڈ بنایا گیا ایک الیویشن کے لیے آپ اس کے نیچے پلرز بھی دیکھ سکتے ہیں تین ہی پلر لگیں اور ویسے ہی جیسے کہ باقی سٹینڈ میں پورے گراؤنڈ میں کھدائی ہو رہی ہے بیم اس کو کہہ لیں یا پلر کہہ لیں جو بھی ہے تو یہ ایک سیمپل کے طور پر ایک ایریکٹ کیا گیا تھا کہ اس سے آئیڈیا ہو کہ جتنی ہمارے پاس ڈسٹینس آویلیبل ہے اس میں کتنے سٹیپس آ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کتنی چیرز آ سکتے ہیں اس لیے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے ویک ہی جب چیف انجینئر نے جب یہاں کا دورہ کی اور پریس ٹاک کی تو اس میں جا کے انہوں نے کنفرم کیپیسٹی کے بارے میں بنایا ظاہر ہے یہ ساری میجرمنٹ کر لی ہوگی انہوں نے اور وہ اسی بیس پہ کی ہوگی کہ اتنی ایلیویشن کے ساتھ ٹوئنٹی ایٹ ڈگریز کے ساتھ ہمارے پاس کتنا ڈسٹینس آویلیبل ہے تو پریکٹیکلی اس میں ایک سرٹن وٹ کی کتنی سیڑھیاں بنائی جا سکیں گی اور اس پہ کس طرح چیرز لگیں گی تب ہی جا کے کچھ ایسٹیمیشن تو بہرحال امید ہے کہ اس ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو یہ سٹیڈیم کے جو سٹینڈس کی ایلیویشن ہے اور اس کے بارے میں کچھ کلیریٹی آگئی ہوگی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جونٹ ڈیویلپنٹس ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن اوورال یہ کافی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر تھا ظاہر ہے جب سٹیڈیم کا کام شروع ہوا تھا آپ تھوڑا سا کاسٹ کریں اپنا مائنڈ پیک کہ جب یہ کام شروع ہوا تھا تو کیا وری تھی کہ یہاں پہ جو ہے ویو صحیح نہیں ہے لوگوں کو بہت دور سے ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے اور محسن نکوی نے اس چیز کا بارہا اظہار بھی کیا تھا تو چلیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا پسند کرنے کا اور لائک شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ کافی آپ کی جو ہے حوصلہ افضائی سے انکریجمنٹ ملتی ہے اگین آپ کومنٹس کریں اور آپ کے کومنٹس کو لے کر اگلی ویڈیوز میں ضرور اس پہ بھی بات چیز کریں گے اس کے علاوہ سٹیڈیم کے کانٹنٹ کے علاوہ باقی کرکٹ انیلیسز کی ویڈیوز بھی اس چینل پہ کافی ریگلر لی اب میں پوسٹ کر رہا ہوں تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھئے اس کے بارے میں بھی کومنٹس کیجئے مجھے امید ہے کہ زیادہ تر جو انیلیسز میرے ہیں وہ کافی سین اور پروڈکٹیو پوزیٹیو ہوتے ہیں اس میں کسی کی کوئی غیر ضروری کھچائی یا کسی کو اڑانا مقصود نہیں ہوتا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں اور اس کے بارے میں بھی کومنٹس کیجئے